بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی ونسلیم وعلا رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِمُدَّكِرِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ اللَّهُمَّ صَلِّي عَلَى مُحَمَّدْ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدْ دنیا بر سے دیکھیں اور سننے والے تمام ناظرین و سامعین خواتین و حضرات آپ کی خدمت میں اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو میں ہوا حکم ازوان محمد عبدالودود اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹی آر میڈیا ہاؤس پلٹفارم سے درست قرآن کے پرگرام آج ہمارے ساتھ جو معاسس مہمان شخصیت موجود ہیں جنابی حضرت مولانا عاصف الرحمان سنان صاحب دامت برکاتو اور ہمارا موضوع گفتگو سورہ کحف ہے آپ کو معلوم ہے اور آج سورہ کحف کے آیت نمبر نو سے آیت نمبر چودہ تک انشاءاللہ ان آیات کی تلاوت ترجمہ تفسیر تشریح اور ان کے جو مزامین ہیں اس پر ڈیٹیل میں بات کریں گے جو اپنے سوالات ہوں گے مولانا عاصف الرحمان صاحب کے خدمت پر رکھیں گے جواب لیں گے انشاءاللہ ان سے سب سے پہلے آج کی جو مندخب آیات ہیں ان کی تلاوت اور ترجمہ میں آپ کے خدمت پر رکھوں گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانو من آیاتنا عجبا کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ غار اور رقیم والے لوگ ہماری نشانیوں میں سے کچھ عجیب چیز تھے یہ اس وقت کا ذکر ہے جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تھی اور کہا تھا کہ اے ہمارے پروردگار ہم پر اپنے پاس سے خاص رحمت نازل فرمائیے اور ہماری اس صورتحال میں ہمارے لیے بھلائی کا راستہ مہیہ فرما دیجئے چنانچہ ہم نے ان کے کانوں کو تھپکی دے کر کئی سال تک ان کو غار میں سلائے رکھا پھر ہم نے ان کو جگایا تاکہ یہ دیکھیں کہ ان کے دو گروہوں میں سے کون سا گروہ اپنے سوئے رہنے کی مدت کا زیادہ صحیح شمار کرتا ہے ہم تمہارے سامنے ان کا واقعہ ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں یہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کو ہدایت میں خوب ترقی دی تھی اور ہم نے ان کے دل خوب مضبوط کر دیئے تھے یہ اس وقت کا ذکر ہے جب وہ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار وہ ہے جو تمام آسمانوں اور زمین کا مالک ہے ہم اس کے سوا کسی کو معبود بنا کر ہرگز نہیں پکاریں گے اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم یقینا انتہائی لغو بات کہیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ حضرت بہت شکریہ ایک بار پھر کافی طبیل وقفے کے بعد تشریف آوری ہوئی ہے آپ کی حج مبارک ہو آپ کو سب سے پہلے تو سب سے پہلے یہ ہے کہ آج کا جو درس ہے خاص ان آیات پر آنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہم ایک جو ہم نے اب تک یعنی نو آیات گزشتہ سورہ کحاف کے شروع سے لے کے نو آیات تک جو اس کا اس پر بات ہوئی ہے اس کے تھوڑا سا ایک پس منظر یہ خلاصہ ایک رب تین آیات کو ان سے جڑ جائے تاکہ سلسلہ وہیں سے شروع ہو جہاں رکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی ونسلیم وعلا رسول کرم سورت القحف جو ہے اس کے شان نوزول کے بارے میں ہم نے بات کی تھی کہ یہ سورت در حقیقت کچھ سوالوں کے جواب میں نازل ہوئی تھی جب قریش نے ظلم و ستم کے مختلف حربیں آزما لیے اور مختلف طریقوں سے اس بات کی کوشش کر کے انہوں نے دیکھ لی کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو اپنے دین سے ہٹایا جائے تو جب یہ حربیں کامیاب نہیں ہوئے تو پھر ایک اور انداز میں کوشش کی گئی تھی کہ جو ایک علمی میدان ہے وہاں سے ایک وار کیا جائے اب سورت حال یہ تھی کہ اس زمانے میں یہود آلِ علم شمار ہوتے تھے ان کے پاس کتاب کا علم تھا تورات کا علم تھا تو یہ لوگ یہود کے پاس جاتے ہیں یہود سے کچھ پوچھتے ہیں کہ ہم سے کچھ ایسی چیزیں ہمیں بتاؤ کہ جب ہم وہ پوچھیں اور بس وہ لا جواب ہو جائے ان سوالوں کے جواب میں اور اس طریقے سے ہم لوگوں کو بتا سکیں کہ دیکھو نعوذ باللہ یہ پیغمبر نہیں ہے یا نعوذ باللہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں یا ان کا کوئی اور مقصد ہے تو یہود نے ان کو کچھ سوالات دیئے تھے ان سوالات کے جواب میں یہ صورت نازل ہوئی تھی ان سوالوں میں سے جو ہمارے صورت کے شروع میں جن کا ذکر آ رہا ہے ایک سوال یہ تھا کہ وہ غار والوں کے بارے میں بتائیں کہ ان کا واقعہ کیا عجیب واقعہ ہوا تھا کیا تھا وہ واقعہ تو اس صورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے وہی اصحاب القحف اور اصحاب الرقیم ایک ہی واقعہ لوگ ہیں ایک ہی گروپ ہے اسی کے دو ناموں سے ان کو ذکر کیا جاتا ہے اب یہ لوگ کون تھے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے قبیلے کے جو مختلف قبائل تھے ایک بادشاہ کے ماتحتی میں تو ہر قبیلے کا اپنا اپنا سردار ہوتا تھا یہ سرداروں کی اولاد تھے اور مختلف قبیلوں کے سرداروں کے یہ بیٹے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اپنی جو قوم تھی ان کی اس قوم کی بدپرستی سے بیزار ہوئے وہاں سے ان کو چھوڑ کر یہ نکل جاتے ہیں وہاں سے اور ایک جگہ جمع ہوتے ہیں وہاں سے یہ تیہ کرتے ہیں کہ ہم تو اپنا اس سلسلے میں ہم نہیں لگ سکتے اس بدپرستی میں ہم نہیں پڑھ سکتے یہ بلکل غلط ہے جب ہم ایک چیز کو سمجھ چکے ہیں کہ یہ غلط ہے اب دوبارہ اس میں ہمارے لے جانا ٹھیک نہیں ہے اپنی الگ سے عبادتگاہ بناتے ہیں بادشاہ کو پتا لگتا ہے مخبری ہوتی ہے وہ دربار میں بولاتا ہے لیکن یہ بلکل کسی قسم کے خوف میں نظر نہیں آتا ہے اور وہاں پر کلمہ حق بادشاہ کے سامنے بھی کہہ ڈالتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان کو یہ خوف ہوتا ہے اپنی جان کا کہ اب ہم پر جان لے با قسم کی کوئی کاروائی ہو سکتی ہے اور ہمیں ہاتھ دھونے پڑ سکتے ہیں اپنی جان سے تو اپنی جان بچانے کے خاطر پھر یہ قوم قبیلہ اپنا چھوڑ کر نکل جاتے ہیں تو یہاں جو اس کا واقعہ ہے اگر ہم ان آیات کو دیکھتے ہیں ہم حسبتہ جو ہماری آج کی آیات یہاں پر اللہ تعالیٰ نے شروع میں اجمالاً اسی واقعے کے بارے میں ذکر فرمایا سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھیں یہود نے بزریہ قریش جو آپ سے یہ سوال کیا ہے تو سوال کرنے کے ان کا سٹائل اور ایک انداز وہ کچھ ایسا ہے کہ جیسے کوئی بہت ہی عجیب و غریب قسم کا واقعہ پیش آ گیا ہے اور ذرا پوچھو جا کر کہ وہ کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو اسلوب اختیار کیا وہ کہتا ہے کہ ان کو کیا لگتا ہے کہ یہ صحاب القاف اور صحاب الرقیم کا جو وہ کی واقعہ تھا وہ ہماری نشانیوں میں سے بہت ہی زیادہ عجیب واقعہ ہے انہیں اسلوب یہ بتا رہا ہے کہ یہ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں بڑی بات اس میں زیادہ یہ نظر آتی ہے کہ بھائی وہ اتنا عرصہ سوئے اور سونے کے بعد جاگ گئے لیکن اگر ہم اللہ تعالیٰ کی یہ جو ایک کارخانہ قدرت ہے جو کائنات ہمارے سامنے خود انسان کی ذات ہے انسان کا اتنے عرصہ تک سو کر اٹھنا ان کو عجیب لگ رہا ہے لیکن یہ جو ہم روز مر رہا اپنی زندگی گزار رہے ہیں آپ اپنی زندگی دیکھیں جو آپ کی زندگی جن چیزوں پر چل رہی ہے اس کا جو نظام ہے اگر ہم اس میں دیکھیں تو وہ زیادہ عجیب ہے بشرتے کے انسان اس پر غور فکر کرے ہیں تو پہلی بات تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی کہ یہ ان لوگوں کو بہت زیادہ عجیب لگ رہا ہے کوئی بہت اتنی عجیب بات نہیں تھی عجیب ضرور تھی لیکن اتنی بھی نہیں کہ باقی چیزیں اس سے ہم نظر انداز کریں پھر واقعات کی کچھ ہلکی پھلکی تفصیل ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اجمالاً پہلے ذکر کیا اور پھر نحنو نقصو آلیکہ سے ذرا تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر فرمایا کہتے ہیں کہ حسن میں یہ کچھ نوجوان تھے قرآن پاک کہتا ہے کہ یہ کچھ نوجوان تھے جنہوں نے غار میں پناہ لی اور غار میں پناہ لی ان کا دعویٰ کیا تھا کس بیس پر انہوں نے غار پر پناہ لی دعویٰ یہ تھا دعویٰ یہ تھا کہ ہمارا رب جو ہے وہ ایک رب ہے اور ہماری قوم جو دیگر معبودوں کی جو ایک عبادت کر رہی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اب ہمارے لیے ان آیات میں اللہ تعالیٰ کا دیکھیں جب واقعات کا ایک اسلوب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک جو ہے وہ ہماری ہدایت کے لیے نازل کیا ہے اس میں جو اصل مقصد ہے وہ ہدایت ہے اسی لئے واقعات کے زمن میں واقعات کی جزیات پر زور دینے کی بجائے اللہ تعالیٰ جو ہیں اس میں سے جو سبق ہوتے ہیں ان چیزوں کو ہائلائٹ کر رہے ہوتے ہیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَقَالُوا رَبَّنَا آَتِنَا مِنْ لَدُنْ قَرَمَا ان کی دعا کا ذکر ہے کہ ان لوگوں نے اپنا جو ہے قبیلہ چھوڑا اپنی قوم کو چھوڑا اپنے رشتداروں کو چھوڑا وطن چھوڑا اور وہاں سے نکل جاتے ہیں غار میں پناہ لیتے ہیں لیکن سارخ میں کیا کرتے ہیں دعا کرتے ہیں یہاں ہمیں ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کو دو کام کرنے ہوتے ہیں اور ان دونوں کاموں کو اپنی اپنی جگہ پر رکھنا بہت ضروری ہے انسان کے ذمہ ہے اپنی مقدور بھر جو اس کی حمت ہے اتنا جو ہے وہ کام کر ڈالے یہاں تک اس کی ڈیوٹی ہے دوسری اس کی ذمہ داری شروع ہوتی ہے دعا کرنے کی کیونکہ دعا میں اصل جو انسان طلب کر رہا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے نتائج طلب کر رہا ہوتا کہ یا اللہ میرا یہ عمل تھا میں جتنا کر سکتا تھا میں نے کر دیا اے میرے مولا اب جو ہے ہم جس غرص کے لیے یہ محنت کر رہے ہیں وہ مقصد بھی ہمیں عطا کر دے عام طور پہ ہم انسانوں کے کمزوری یہ ہے کہ ہم کبھی کبھار عمل کیے بغیر محض دعا پر تکیہ کرنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ بس بغیر کچھ کیے بغیر کسی قسم کی جدو جہود کے ہمیں چیزیں ملنا شروع ہو جائیں ایسا نہیں ہوتا تو ان لوگوں نے بھی ان نوجوانوں نے یہی کام کیا کہ انہوں نے پہلا عمل کیا جو ان کے بس میں تھا کہ کلمہ حق کہا قوم قبیلے کو چھوڑا نکل گئے اپنے ایمان کی حفاظت جہاں تک ہو سکتی تھی اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے رہنمائی کی اور اللہ تعالیٰ سے رحمت کی انہوں نے دعا کی اب اس کے بعد پھر جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے ایک آیت میں جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب آپ اپنی مقدور پر کوشش کر دیتے ہیں تو آگے رستے کھولنا پھر ہمارا کام ہے جب آپ نے اپنا کام کر لیا اب آگے اللہ کا کام شروع ہوتا ہے تو وہ کیا ہوا یہاں پر یہ لوگ غار میں جاتے ہیں وہاں سوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو ایک لمبی نین سولا دیتا ہے اور یہ نین جا کر تقریباً تین سو سال تک یہ سوئے رہتے ہیں جب تک وہ بادشاہ چلا گیا اور اس کا دور حکومت گیا اس کے بعد آنے والوں میں تھوڑے بہت اس کے اثرات تھے وہ بھی چلے گئے کرتے کرتے اس تین سو سال کے دورانیے میں وہ جو اثرات بد تھے بادشاہ کے جن کی وجہ سے یہ اپنے قوم کو چھوڑ کر بھاگے تھے وہاں سے وہ ختم ہو جاتے ہیں اور ایک بڑے نیک بادشاہ کے دور میں اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ نین سے بیدار کرتے ہیں یہ وہاں آتے ہیں تو وہاں دیکھ کر ظاہر ہے ان کو ایک خوشی کا ایک ایمان کو سلامت تدکنے کا اپنی ایمان کی حفاظت پر جو ان کے خوشی تھی وہ خوشی ان کو حاصل ہوتی ہے تو یہاں پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی مدد کا ذکر کر رہے ہیں تو ہمیں کیا سمجھ میں آرہا ہے اس سے ہمیں ان آیات میں جو بھی ہم نے تھوڑا سا دیکھا ہمیں یہ سمجھ میں آرہا ہے کہ انسان نے جو اپنی ذمہ داری ہے اگر وہ صحیح طریقے سے نبھا لیتا ہے تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ضرور اس کو نتائج دیتے ہیں وہ کبھی بھی اس کے پھل سے کبھی محروم نہیں رہتا اور انسان کی ذمہ داری کیا ہے عمل آپ اپنی بسات کی حد تک لا یکلیف اللہ نفسن اللہ وساہ جتنی آپ کی استطاعت ہے جتنی آپ کی طاقت ہے اس حد تک آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کرنی عمل کرنا اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کہ یا اللہ باقی جو کمیہ رہ گئیں یا جو چیزیں ہم برداشت نہیں کر سکتے ہمیں اس کا مکلف نہ کر ہمیں اس سے بچا تو پھر اللہ تعالیٰ راہیں کھولتے ہیں اور آسانیہ پیدا کرتے ہیں پھر اگلی آیات میں یہاں سے تھوڑا سا تفصیلی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ ہم ان کا قصہ جو ہے وہ ذرا آپ کو بتاتے ہیں یہ کچھ نوجوان تھے یہ ایمان لائے ایمان لانے کے بعد انہوں نے دعا کی فزدنا مدہ تو ہم نے ان کو جو ہے ان کے ایمان میں اضافہ کیا اور ان کے ایمان کو اتنا مضبوط کر دیا کہ دنیا کی جو عیش و عشرت تھی جو آرام تھا جو رشتے تھے وہ کوئی بھی چیز ان کے پھر ایمان میں بعد میں رکاوٹ نہیں بن سکی اور اسی حالت میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کے دل کو بھی بڑا مضبوط کیا جب انہوں نے کلمہ حق کہا اب یہ جو آرہا ہے جب وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بہدانیت کا ایک اعلان کیا اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب ان نوجوانوں کے آپس میں ملاقات ہوئی تھی اس وقت کی شاید بات ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو بہت مضبوطی دی جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں ہم اسی عقیدے پر ڈٹے رہیں گے ہم اس عقیدے کو نہیں چھوڑیں گے یا یہ ہے کہ جب یہی کلمہ حق وہ اس بادشاہ کے دربار میں کہہ رہے تھے بادشاہ نے ان کو طلب کیا تھا اور اپنے دربار میں بلا کر ان سے پوچھا تھا کہ تمہارا کیا نظریہ ہے کیا عقیدہ ہے کس چیز کا تم دعویٰ کرتے ہو اس موقع پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے دلوں کو بڑا مضبوط کر دیا اور ان کے جو پائے استقلال تھا اس میں کسی قسم کی کوئی لرزش نہیں آئی اور وہ ڈگمگائے نہیں اور بلکل اس پر استقامت کے ساتھ قائم رہے اور اپنا جو عقیدہ تھا وہ بلکل کھل کر اس بادشاہ کے سامنے انہوں نے پیش کر دیا اور پھر اسی کا نتیجہ جو یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پھر رحمت اس قدر عمل جب انہوں نے اپنا پیش کر دیا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے راہ ایک پیدا کی کہ یہ اپنے ایمان کو بحفاظت اپنے ساتھ لے جا سکے ہیں جزاکم اللہ خیر بہت پر شکریہ یہ جو اصحاب الکحف کا واقعہ ہے یہ نورمل واقعات میں سے لگتا نہیں ہے اقلی طور پر اس کو دیکھا جائے تو کہ جیتنے ہزار سال ہزار سال یو بتنی کتنے ساڑھے تین سو سال کیا بولا ہے بتنی آپ نے یا جو بھی اس کی ڈیٹیلز ہیں تو وہ اتنا عرصہ سوئے رہے ہیں اور پھر اٹھ جائیں اور پھر وہ ایک ہوتا ہے ظاہر ہے اقلی طور پر لوجیکلی ممکن نہیں لگتا آپ نے اس کو بڑا آن لائٹر موڈ بیان کر کے اور آگے آپ نے فرمایا کہ بس ٹھیک ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے ٹھیک ہے لیکن یہ کہ یہ جو واقعہ ہے بظاہر اس کو دیکھ کر اقل میں آتا نہیں ہے یہ تو قرآن تو لوجیکل بھی ہے نا اللہ تعالیٰ کے سارے فرامین احکام لوجیکل بھی ہیں تو لوجیکلی کیسے اسی طرح ہے اصل میں یہاں جو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ واقعہ کیا بہت زیادہ عجیب تھا اشارہ اس طرف ہے کہ دیگر واقعات زیادہ عجیب ہیں اصل مسئلہ یہاں پر ہے غور و فکر کا بات یہ ہے کہ یہ واقعہ ہمیں عجیب صرف اس وجہ سے لگتا ہے کہ روٹین سے ہٹ کر تھا روٹین یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی اتنا نمبر سے تک زندہ رہے یا اتنا نمبر سے تک سوتا رہے اور اس کے بعد پھر وہ زندہ ہو جائے گویا کہ ایک طرح سے موت سے واپس آیا ہو یہ روٹین کی چیز نہیں ہے جس کو ہمارے ہاں خرق عادت کہا جاتا ہے کہ عام روٹین سے ہٹ کر جب کوئی چیز ہوتی ہے تو ذرا آدمی کو نورمل ایک اتنا کی طبیعت اس کو عجیب لگتی ہے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اس وجہ سے تو آپ کو یہ عجیب لگتا ہے لیکن اگر آپ صحیح طریقے سے غور و فکر کریں تو جو نورمل لائف آپ کی جن اصولوں پر چل رہی ہے اور جس جو آپ کو میں نے نعمتیں دے رکھی ہیں جو اس کائنات کا میں نے نظام بنایا ہے اس نظام پہ اگر آپ غور کریں گے تو وہ نظام کہیں زیادہ عجیب ہے اس سے زیادہ بڑی بڑی نظانیاں ہم دن میں کئی مرتبہ آپ کو دکھاتے ہیں بس مسئلہ یہ کیا ہے کہ ہم اس ایک روٹین میں ڈھل گئے ہیں اور ہماری عادت نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں پر غور و فکر کریں ان کو ذرا غور سے دیکھیں بس ایک کام ہو رہا ہے تو ہم نے کہا کہ اچھا یہ ایسے ہی ہوتا ہے لیکن کبھی سوچیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اس کے پیچھے کون سے وہ پورا ایک سسٹم ہے جب ہم اس پر غور کریں گے تو ہمیں نظر آئے گا کہ ہاں یار پھر آپ دیکھیں گے کہ ہاں یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے بڑی بات ضرور ہے لیکن اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ آدمی ساری چیزوں سے سرفے نظر کر کے اور ان یہود یا ان قریش کی طرح سے یہ کہے کہ شاید یہی کوئی ایسا عجیب واقعہ تھا اور عام طور پر کوئی عجیب واقعات نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ کا اشارہ اس طرف ہے کہ آپ اپنی روز مرہ کی زندگی پر غور و فکر کریں آپ کو میری اس کائنات میں بہت ساری نشانیاں ملیں گی اور یہ بھی انہی میں سے ایک نشانیاں بہت بہت شکریہ آپ کا اگلے سوال ہے یہ نحن نقصو علیگنبہہم بالحق یہ اس آیت کا ہم تمہارے سامنے ان کا واقعہ ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں یہ بالحق سے یہاں کیا مراد ہے یہ جو خاص یعنی اللہ تعالیٰ کی بات پر تو ویسے ہی ہمیں یقین ہے پھر اللہ تعالیٰ کیوں یقین دلا رہے ہیں اس بات کہ ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں اصل میں ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس تیز کی طرف جو ہے وہ اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو بھی ایسے عام روٹین سے اٹھ کر تھوڑا سا واقعہ ہوتا ہے تو پھر لوگوں کی ایک طبیعت ہوتی ہے کبھی ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ یا نہیں صرف اتنی بات میں مزہ نہیں آ رہا تو پھر مرز مسائلے سکتے ہیں اس واقعے میں کچھ اور چیزیں بھی ایڈ کی جاتی ہیں پھر یہ پھر وہ اور ایک پورا افسانہ کر دیا جاتا ہے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اس کے بارے میں ان لوگوں کے بارے میں بہت سی باتیں لوگوں میں مشہور ہیں کوئی کچھ کہے گا اگر آپ تفاصل کا مطالعہ کریں اس میں جو تاریخی روایات کے حوالے سے بات کی گئی ہے کوئی کہتا ہے کہ یہ فلان جگہ پر یہ ان کا غار موجود ہے کوئی کہتا ہے کہ میں نے فلان جگہ جا کے دیکھا کسی کو اندلس میں ان کا غار ملتا ہے غرناطہ کے قریب کسی کو ملتا ہے ترکی میں کسی کو شام میں تو مختلف اس طرح کیاتے ہیں اور ہر جگہ کے بارے میں الگ الگ کہانیاں لوگوں نے وہاں پر اس وقت مشہور کر رکھی دیں تو جب یہ آیات نازل ہیں اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو یہود کے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جو اس کے بارے میں مختلف جو باتیں مشہور ہیں آپ ان سے بھی سر کے نظر کریں جو حقیقی بات ہے جو سچ بات ہے جو اصل بات ہے اور جو ضرورت کی ہے بلا وجہ کی تفسیرات ہم بیان نہیں کریں گے جو ضرورت کی بات ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس صورت میں بتائیں گے جس سے ہمیں کچھ سیکھنے کو ملے گا ہمارے مطلب کی بات سمجھنے کو ہمیں کچھ ملے گا اور وہی بات حق ہوگی اس کے علاوہ جتنی بھی باتیں مشہور تفسیرات جو ہوں گی وہ ہمارے یقین کرنے کے لیے نہیں ہیں ہاں کہیں سے اگر ہمیں تاریخی طور پر ملتا ہے اور وہ اس سے ٹکراتی نہیں ہے متصادم نہیں ہے تو ہم کہیں گے ہاں ہو سکتا ہے یہ بھی ہوا ہو ہو سکتا ہے یہ بھی ہوا لیکن یقین ہمارا کتنی بات پر ہوگا اتنی بات پر ہوگا جو یہاں پر ہے اور دوسری بات کہ جو اس پورے واقعے کا جو امپورٹنٹ پارٹ ہے وہ یہی ہے جو قرآن پاک نے بیان کر دیا ہے کیونکہ اسی سے ہمیں کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے اس کے علاوہ جو تفسیرات ہوں گی وہ یقین ہمارے کام کی نہیں ہیں چھیک جزاک اللہ اس وزادت کے لیے بہت شکریہ ناظرہ مطرحہ آپ کو سن رہے ہیں اور آپ کے فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا اس پورے پروگرام کو سننے کے بعد اس خاص اس نشست کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی بھی بات ہو کوئی بھی سوال ہو تو وہ آپ اس کومنٹس بار میں کر سکتے ہیں اسی ٹرانسمیشن کی کومنٹس بار میں اسی پروگرام کی کومنٹ بار میں تو اگلے پروگرام میں جب ہم آپ کی خدمت پر حاضر ہوں گے تو پہلے ان سوالات کو ایک نظر دیکھیں گے اور پھر آگے چلیں گے انشاءاللہ اگلے سوال ہم صاحب اس میں نوجوانوں کو خاص طور پر ذکر ہے یعنی فتیہ کا لفظ تو نوجوانوں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ کو کوئی خاص پیغام دینا چاہتے ہیں یا بس چونکہ وہ نوجوان دیکھیں جی بالکل اصل میں ایک انسان کے خاص عمر ہوتی ہے اس عمر میں اگر وہ کوئی چیز قبول کر رہا ہوتا ہے سمجھ رہا ہوتا ہے اور خاص طور پر ایسی چیز قبول کر رہا ہوتا ہے جس سے اس کی ایشو اشرت جا رہی ہوتی ہے اس کی جو ایک بڑی پرلطف ایک زندگی گزر رہی ہے وہ ختم ہو رہی ہوتی ہے تو ایک خاص عمر کے بعد تو اگر آدمی لیتا ہے تو اس پہ اتنی یہ بات نہیں ہوتی کہ یار دیکھو اس نے فلان چیز پہ تیاغ دی یہ چیز قربان کر دیا ایسا نہیں ہوتا لیکن ایک نوجوان ہو صحیح ہے اور پھر ہو بھی اپنے قبیلے کے سردار بیٹا ہو شہزادہ ہو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں مال و دولت میں کھیل رہا ہے نوجوانی ہے یہ ایشو اشرت کے دن ہے اس موقع پر جب وہ ایک چیز کو سمجھتا ہے اس کو سمجھ آتا ہے کہ یہ حق ہے اس کو قبول کرتا ہے اس کا اعلان کرتا ہے اور آنے والی ساری تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے تو یہ اصل میں اللہ تعالی نوجوانوں کو ایک پیغام دے رہے ہیں کہ دیکھو یہ جوانی جو ہوتی ہے صرف اس کام کے لیے نہیں ہے کہ آپ اس کو مستی میں گزاریں اور آپ کسی چیز کی پرواہ نہ کریں بلکہ جوانی اصل جو حق پر عمل کرنے کا معاملہ ہے اصل جو عبادت کا مزہ ہے وہ تو ہے ہی جوانی آپ اس جوانی میں جو آمال کرتے ہیں اور یہی آپ کی جوانی کے آمال جو آپ کے عادت بنیں گے اور آپ کے زندگی اس میں ڈھل جائے گی اسی کے بارے میں پھر آتا ہے کہ انسان جب بڑا ہو جاتا ہے کمزور ہو جاتا ہے اور وہ سارے آمال نہیں کر پاتا اپنی کمزوری کی بنا پر جو وہ جوانی میں کر رہا تھا تو پھر اللہ تعالی اس عمر میں بھی اس کو ان آمال کا سباب دیتے رہتے ہیں لیکن یہ کب ہوگا جب آپ کی جوانی جو ہے وہ انہی قسم کے آمال میں مضبوط گزرے دوسری بات یہ ہے دیکھیں جتنے بھی ہمارے جو ہماری ایک قوم ہوتی ہے اس میں بچے بھی ہوتے ہیں اس میں خواتین بھی ہوتے ہیں بڑے بھی ہوتے ہیں جوان بھی ہوتے ہیں ہر عمر کے اور ہر جنس کے افراد ہوتے ہیں اور ہر ایک اپنا اپنا کردار ادا کر رہا ہوتا ہے ہر ایک کا اپنا ایک خصوصی رول ہے جو وہ اس میں پلے کرتا ہے اور ان کی اپنی ایک اہمیت ہے بلکل لیکن سارے دنیا مانتی ہے اور ہمارے سامنے کی چیز ہے کہ نوجوان جو ہوتے ہیں ان کی ایک بہت زیادہ اہمیت ہے ان کا کردار کسی بھی معاشرے میں مصبت جو ہے وہ ایک کام کرنے میں لوگوں کو سیدھی راہ کی طرف لانے میں یہ ان کا کردار بہت زیادہ اہم ہوتا ہے تو یہاں سے ہمیں جو ایک سبق وہ یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ذکر کیا کہ یہ بڑے نوجوان قسم کے لوگ تھے اور انہوں نے ایمان قبول کیا اپنی قوم کو چھوڑنا پڑا مال و دولت کو چھوڑا اپنی عیش و عیشت سے بھریوی زندگی کو چھوڑ کر یہ چلے جاتے ہیں تو ہمیں بھی اس میں سیکھنے سے ملتا ہے کہ ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے اس پر محنت کرنے کی ضرورت ہے اور ان کو اس قرآن پاک کی طرف آنے کی ضرورت ہے ان چیزوں کا مطالعہ کریں اور اپنے اندر یہ جذبات جو ہیں وہ بیدار کریں اور پھر اس پر جو اس کے تقاضے ہیں ان جذبات کے ان کو پورا کریں اور جو رہ حق ہے اس پر چلنے کا جو ہے وہ ایک آزم کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے لیے راستے جو ہیں وہ کھولنا شروع کریں انشاءاللہ لزیز بہت بہت شکریہ عزم صاحب جزاک اللہ اور وقت ہمارا ختم ہونے کے قریب ہے تو آخر میں بس میں اس آج کے پورے درس کا ان آیات کا خاص طور پر خلاصہ اگر آپ سلوں تو وہ کیا ہے میسج کوئی پیغام ہمارے اس درس کا خلاصہ ان نوجوانوں کا جو تھوڑا بہت جو بھی تک ذکر آیا ہے اس ذکر کو دیکھ کر ہمیں جو سمجھ میں آتی ہے سب سے اہم بات وہ یہ ہے کہ انسان کے بس میں جتنا کچھ ہے اس کو کر گزرے ایک بات اور دوسری بات یہ سارا کچھ کرنے کے بعد اسی اپنے عمل پر تکیہ کر کے نہ بیٹھے کہ بس میں نے تو کر دیا اور اب اس عمل کے بعد جس کو کہتا ہے اپنے عمل پر فخر اپنے عمل پر تکبر اندر انسان کے اندر پیدا ہو جائے کہ میں نے کوئی بہت بڑا کارنامہ کر دیا یہ نہ ہو بلکہ اس سب کے بعد پھر رجوع جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف ہو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں ان نوجوانوں نے یہی کام کیا پہلے ایک عمل کیا اس عمل کے ساتھ ایک دعا بھی کی یہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ کی مدد کو صحیح معنوں میں طلب کرنے کا طریقہ نہ تو صرف دعا ہے نہ صرف عمل ہے بلکہ آپ اپنا مقدور بھر عمل کریں اپنی جد و جہود مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں کہ یا اللہ یہ تھا ہمارے بس میں ہم نے کر گزرے ہیں اب تیری مدد کی جو ہے وہ میں ضرورت ہے تو آپ پھر دیکھیں کہہ اللہ تعالیٰ کے مدد جو ہے وہ ضرورت متوجہ ہوگی بہت بہت شکریہ حضرت مفتی مولانا عاصف اور عمان صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے ناظر محمد گفتگو آپ نے سنی ہے اور اس گفتگو کے حوالے سے جسے میں نے پہلے عرض کیا کوئی بھی فیڈ بیک آپ کا ہوگا ہمیں انتظار رہے گا اس کے انشاءاللزیز تو اگر یہ نشستہ کے لئے آپ سے اجازت چاہیں گے اللہ حافظ بہت شکریہ